جس کے پاس لڑکی ہے اس کا وائلنٹائن ہے جس کے پاس نہیں ہے وہ ہمارے جیسے چھرے اور ہم یہی کریں گے کہ ہم کسی کو نہ منائیں گے دہود منائیں گے نہ منانے دیں گے نہ کھاوانگے نہ کھاندھا آنگے اسلام علیکم آج ہم موجود ہیں یونیورسٹی اف سیالکورٹ میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں چودہ فروری مقصود طور پر وائلنٹائنز ڈے کے طور پر منائی جاتا ہے تو ہم یہاں پہ آج نوجوان طلباز سے اس کے متعلق رائے لیں گے اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام کیا ہے ماری بزیو جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ آج وائلنٹائن ڈے ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہیں میں یہ سوچتی ہیں کہ اس کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اسلام میں نہیں ہے جائز اس کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے میرے پوائنٹ آفی اسلام علیکم والیکم اسلام والیکم اسلام آپ کا نام عبد الرحمن اللہ رکھا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج یونیورسٹی میں وائلنٹائنز ڈے منایا جا رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے کیونکہ ہمارے پاس میلنٹائن ڈائی والا مٹیریل ہی نہیں ہے ہمارے دوست ہیں بچی کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ ساتھ لیکن آپ کی کیا رائے ہے کہ اس کو منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے اس کو منانا چاہیے کیونکہ دوسرے بھی تو ہم غلط کام کرتے ہیں تو یہ بھی تو کرنا چاہیے نا دوسرے اگر اس کو چھوڑنا تو دوسرے بھی چھوڑیں تو یہ وہی مناتے ہیں جن کے پاس بچیواری اپرچونیٹی ہے ہمارے پاس تو دوست ہیں اور وہ بھی تھوڑے مارتے ہیں جیسا کہ کئی لوگوں کی سوچ ہے کہ یہ دوستوں کے ساتھ بھی منایا جاتا ہے تو آپ کیا اس کو دوستوں کے ساتھ منانا پریفر کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ منایا تو وہ پھر کام غلط ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لڑکے لڑکے نہیں منا سکتے آپس میں نا والنٹائن دی تو چاکلیٹ کیا یہ تو دس روے بھی بھی دینے ہو تو پیچھے پڑ جاتی ہے تو چاکلیٹ کون دے گا دوستوں میں سے ہمیں اس کے بارے میں اپنا پوائنٹ افیش میں کہتا ہوں جس کے پاس لڑکی ہے اس کا وایلنٹائن ہے جس کے پاس نہیں ہے وہ ہمارے جیسے چھرے اور ہم یہ ہی کریں گے کہ ہم کسی کو نہ منایں گے نہ منایں گے نہ کھاوانگے نہ کھان کہ آپ نے کہا ہے کہ نہ آپ منائیں گے اور نہ منانے دیں گے تو آپ ایسا کیا کریں گے کہ لوگوں کو اس سے منانے سے روکیں جو چاکلیٹ دینے لگے اور اور یہ ہے کہ آج کل آپ کو بتا کرونا چاہ رہا ہے اور ویسے بھی سوشل ڈسٹینسنگ سے پرہیس کریں گے بچے ٹھیک ہے اور ہم ٹچنگ وغیرہ نہیں ہونے دیں گے یہ جو ایسے سے کرتے ہیں اسے ہیٹ پیدا ہوتی ہے تو وہ نہیں گرمی آ رہی ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ ویلنٹائنس ڈی کے حلاف ہے تو یونیورسٹی میں کوئی اجوکیشن ہے تو ادھر لڑکے اور لڑکے تو کٹھے پڑھتے ہیں تو آپ اس چیز کو ابھی ٹھیک سمجھتے ہیں میں نے آپ کو کہا یہ نہیں کہا کہ میں اس کے حلاف ہوں میں کہا جی جو کرتے ہیں ان کے حلاف ہوں ہم ہمارے ساتھ کوئی کرے گا تو ہم نے کیا حلاف ہونڈا ہے کوئی اپنے پھول دے گا تو ہم بھی ویلنٹائی منائیں گے مطلب پھر آپ اس کے گیس تو نہیں ہے نا ہم کسی چیز گیمنگ گیس نہیں ہم کون ہوتے ہیں گیسٹوں نے والے ہم تو ماسوم ماسوم بچے ہیں انیورسٹی کے آپ نے تو کہا تھا کہ اس چیز کو نہیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے تو پھر آپ اس حوالے سے ہوں ہاں میں نے کہا تھا کیونکہ میرے پاس بچی نہیں ہے اور اگر بچی آ جاتی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ منائیں گے کیوں نہیں منانا ہمیں اسلام علیکم آپ کیا سمجھتی ہیں کہ والنٹائنز دے منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے نہیں کیوں نہیں منانا چاہیے آپ اس کے حوالے میں کیا کرتی ہیں اسلام میں تو یہ جائز ہی نہیں ہے جیسا کہ آپ کو ایڈوکیشن میں پڑھ رہی ہیں تو یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے تو پھر جیسے کہ باقی دوسری چیزیں بھی جائز نہیں ہے تو پھر اس کو آپ کیسے کیسے پڑھیں پھر فیر پر حال تو اسلام اسلام میں جائز یہ نہیں ہے وہ غلط چیز ہے والنٹائنزی١ یہ غلط چیز ہے لیکن ہم لوگی عجل گلت چیز کے لئے جاتے ہیں ہم لوگی عجل سٹیڈیز کے لئے آتے ہیں سٹیڈیز تو ہمارا ہاں تو سٹیڈیز تو سب کوئی کرنی چاہیے اسلام میں بھی آئے کے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے تو ہم تو ہی طرف سٹیڈیز کے لیے آتے کسی غلط مقصد کے لیے نہیں آتے